السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب شرح لی صدری ویسل لی امری وحلو لقدتن من لسانی یفقہ قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم اینی اسألو کلمن نعفی وعملن متقبلن ورزکم طیبہ ہم نے لاس ٹائم پڑھا تھا کہ جب یاقوب علیہ السلام کو پتا چلا کہ ان کے اور بیٹے بھی گم ہو چکے ہیں تو انہوں نے اس کے جواب میں کیا کہا فصبر جمیل سبر ہی اچھا ہے اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی ان سب کو میرے پاس لوٹا دے گا یہ ساری بات کر کے وَتَوَلْا عَنْهُمْ انہوں نے مو پھیلیا ان سے یعنی یاقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے مو پھیلیا ان پر ظاہر نہیں ہونے دیا الگ ہو گئے پیچھے نہیں پڑے بیٹوں کے کہ بتاؤ مجھے کیسے ہوا یہ کیوں ہوا کیا کر کے آئے ہو تم یہاں پر بہت خوبصورت کردار ہمیں ملتا ہے واقعی میں پیغمبر اتنے بلند اخلاق رکھتے تھے نا کہ پیغمبری کے لائک تھے اب جب اکیلے ہو گئے نا تو اکیلے میں کہنے لگے وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسف ہائے افسوس یوسف پر اور اصفہ کے لفظ میں غم بھی ہے اور غصہ بھی ہے غم کس بات کا بیٹے کی کم ہونے کا اور غصہ کس بات کا کہ جب بھائیوں نے اس طرح کی حرکت کی ہے اس کے اوپر غصہ بھی ہے سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ اس امت کو مصیبت کے وقت کہنے کے جو کلمات دیے گئے ہیں نا وہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون اگر پچھلے انبیاء کو یہ کلمات دیے گئے ہوتے تو یعقوب علیہ السلام يَا أَسَفَ عَلَى يُوسف کی جگہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون کہتے یہ کلمات امت محمدیہ کو دیے گئے ہیں پچھلی امتوں میں نہیں تھے یہ تو کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام ہا یوسف ابھی تک یوسف علیہ السلام کو نہیں بھولے اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی آگے اپنا دکھ رکھتے ہیں اچھا ایک اور بات کہ کیا یہ سبر ہے کہ ابھی تک نہیں بھولے دکھ میں ہے سبر کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ دکھ ہی نہ ہو کوئی نیک انسان ہے یا پیغمبر ہے تو اس کو کبھی کوئی دکھ ہی نہیں ہونا چاہیے ایسا نہیں ہوتا جب انسان پر دکھائے تو اس میں وہ جو ریاکشن شو کرتا ہے نا وہ ہے سبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب بیٹے فوت ہوئے تھے تو دکھ ہوا تھا ان کو بھی آنسو بھی بہا رہے تھے لیکن کیا فرما رہے تھے کہ زبان وہی کہے گی جس سے اللہ راضی ہو زبان سے کوئی ایسی بات نہیں اب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کھو چکے ہیں لیکن بعد تک افسوس بھی ہے اور حسرت میں بھی ہیں دکھ ابھی بھی ہے ان کو اور سفید ہو گئی تھی ان کی دونوں آنکھیں غم سے یا تو غم سے رو رو کر بلکل اندھی ہو گئے تھے یا پھر آنکھوں کی بنیائی بلکل کم ہو گئی تھی بہت کمزور ہو گئی تھی اور یہ بھی سبر کے خلاف نہیں ہے انبیاء کے سبر میں آپ دیکھیں گے کوئی پینک نہیں کوئی شور شرابہ نہیں اس میں بیٹوں کے سامنے بھی کوئی حال دوہائی نہیں مچا رہے بلکہ بیٹوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ فَصَبْرُنْ جَمِيلُ امید ہے اللہ ان کو واپس لے آئے گا آگے اللہ تعالیٰ سے پھر بات کرتے ہیں ان کو اپنا دکھ سناتے ہیں بیٹوں کو کچھ نہیں کہتے ہیں ظاہر ہے یاقوب علیہ السلام کا غم بھی اب ڈبل ہو گیا ہے پہلے یوسف علیہ السلام کا صرف تھا اب دو اور چلے گئے تو اب ان کی بنیائی سمجھ لیں بلکل جاتی رہی فَهُوَا كَذِيم اس حال میں کہ سخت وہ غم سے بھرے ہوئے تھے قَذِيم مطلب غم کے گھونٹ جو پیئے نا جیسے انسان اندر ہی اندر گھٹا رہے بلکل خاموش ہو جائے کسی سے اپنا دکھ نہ کہے یعنی ان کا دل غم سے بھر گیا تھا زبان بند ہو گئی تھی حالکہ اختیار بھی تھا زبان بھی تھی چاہے تو نکال سکتے تھے دل کی بھڑاز لیکن سب پی گئے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سب کے سامنے جنت کی نعمتوں میں سے اختیار دے گا کہ جو چاہے لے لیں یہ ان لوگوں کے لئے ہے جو قدرت کے باوجود اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتے ہیں پی جاتے ہیں اور غم کے وقت غم کو پی جاتے ہیں ایک تو غم کا اظہار یہ ہے نا کہ انسان جگہ جگہ بیٹھ کر داستان سناتا پھرے جب انسان کو پتا ہونا کہ اللہ کے ہر فیصلے کی پیچھے حکمت ہے تو پھر خود بخود سبر بھی آ جاتا ہے اور غم کے گھونڈ بھی پی جاتا ہے قالو انہوں نے کہا واللہ ہی اللہ کی قسم اب یہ بیٹوں نے کہا تفتعو تذکرو یوسف کیا تو ہمیشہ یاد کرتا رہے گا یوسف کو اب بیٹوں سے برداشت نہیں ہوا کہ یہ پھر یوسف علیہ السلام کو یاد کر رہے ہیں اتنے سال گزر گئے ہیں لیکن اس کا ذکع یہ نہیں چھوڑتے حتی تکونا حرادن یہاں تک کہ ہو جائے تو بیمار حرت ایسی بیماری کو کہتے ہیں جو بلکل لاسٹ سٹیج پر ہونا تو کہا آپ ایسے ہو جائیں گے اس کو یاد کر کر کے کہ بلکل بیٹ پر پڑ جائیں بلکہ مرنے کے قریب ہو جائیں اتنا اس کو آپ یاد کرتے ہیں یہ حلاق ہونے والوں میں سے ہو جائیں اتنا ذکر کریں گے اس کو اتنا یاد کریں گے کہ ذکر کر کر کے خود پیچھے ختم کر دیں اپنے آپ کو اب یہاں پر ان کے بیٹوں کے بات کرنے کا طریقہ دیکھیں اسے پتہ چلتا ہے نا کہ سارے بھائی ایک لیول پر نہیں تھے بجائے کے باپ بھوڑا ہے ڈھارز دیں اس کو اور ابھی یاقوب علیہ السلام الگ ہو کر رو رہے ہیں تب بھی بیٹوں کا یہ حال ہے اس لئے جب بیٹے مانگے نا تو یوسف علیہ السلام جیسا مانگے ورنہ اخوانے یوسف جیسے دس بھی مل جائے نا تو فائدہ نہیں ہے یاقوب علیہ السلام ان کی بات کو درگزر کر جاتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں میں تو اپنی بے کراری اپنی شکایت اپنا غم اللہ کو بتاتا ہوں بس غم کی وہ کیفیت ہے جو پھیل جائے چھا جائے اور حزن حزن بھی غم کو ہی کہتے ہیں حزن جو نیا نیا غم ہو ایک وہ غم جو بہت لمبا غم ہو مطلب اندر ہی اندر کھایا جانے والا غم اور حزن وہ غم جو بالکل تازہ تازہ ملا ہو تو سالوں پرانا غم بھی ہے اور وہ غم جو بالکل نیا لگا ہے تو فرماتے ہیں کہ اللہ دونوں کی شکایت میں تیرے آگے رکھتا ہوں اور یہاں پر شکایت سے یہ مطلب نہیں کہ میرے اوپر ہی کیوں آیا میرے اوپر ہی کیوں مسئبت آئی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ میں تجھے بتاتا ہوں اپنا غم اپنی شکایت اور کسے بتاؤں کس کی آگے رکھوں بہت ہی خوبصورت یہاں پر دعا کرنے کا طریقہ نظر آتا ہے کہ بندے کو کبھی کبھی سمجھ ہی نہیں آتی کہ کس کو میں بتاؤں کس کی آگے رکھوں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کے ساتھ میں یہ شیئر کر سکوں تو انسان کہتا ہے نا کدھر جاؤں کس کو بتاؤں تو اللہ ہے نا اللہ سے شیئر کریں یہ دعا آگے رکھیں جو یعقوب علیہ السلام نے آگے رکھی کہ اللہ میں اپنی بات تیرے آگے رکھتا ہوں اس میں تسلی بھی ہے کہ جس کو میں بتا رہی ہوں وہ میرا راز کسی اور کو نہیں بتائے گا وہ میرے دکھ کو سمجھ سکتا ہے اور جس کو میں بتا رہی ہوں وہ قدرت بھی رکھتا ہے کہ غم کو دور کر دے انسانوں کو بتا کرنا کوئی بہت بھی آپ کا بیس فرینڈ ہو کوئی خیر خواہ ہو وہ سن بھی لے گا آپ کی بات لیکن نہ ہی وہ آپ کی پریشانی کو محسوس کر سکتا ہے ظاہر ہے وہ اس سیچویشن میں نہیں ہے وہ آپ کے شوز میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ پر کیا گزر رہی ہے تو اس کو بتائیں کیا وہ نہیں جانے کا جس نے پیدا کیا ہے وہ قادر ہے کہ آپ کو اس مسئلے سے نکالے یعقوب علیہ السلام نے اپنی ساری بات اللہ کے آگے رکھی اللہ میں اپنی حالت تیرے سامنے رکھتا ہوں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی شکایت طائف میں اللہ کے آگے رکھی اتنی پیاری دعا ہے وہ بھی تو یعقوب علیہ السلام آگے بیٹو کو کیا کہتے ہیں وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ میں وہ جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے بیٹو سے بس اتنا کہا کہ میں اپنا غم اپنی پریشانی اللہ کے آگے رکھتا ہوں مجھے پتا ہے جو تمہیں نہیں پتا ظاہر ہے پیغمبر کے درجے پر تھے اور دوسرا یہ کہ ایک عام انسان کے طور پر بھی اگر ہم دیکھیں تو باپ کے سامنے بچے اگر پتمیزی کر رہے ہیں مز بہیو کر رہے ہیں دوسرے بچے اب گم ہو گئے ہیں یعقوب علیہ السلام کو یہ بھی تھا کہ یہ بچے میرے کس طرف جا رہے ہیں ظاہر ہے ان کو پتا تو تھا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے جو کیا ہے یہ مجھے جھوٹ بول رہے ہیں تو آخرت ہی اپنی خراب کر رہے ہیں تو ان کو یہ بھی علم تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں کس طرف جا رہے ہیں دوسرا یہ کہ ان کو امید بھی تھی کہ یوسف علیہ السلام مل جائیں گے یہ بات بھی وہ جانتے تھے تو کہا میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے یعقوب علیہ السلام نے بیٹو کو کہا یا بنی یزہبو اے میرے بیٹو تم جاؤ فتحسس امی یوسف جاؤ جا کر تلاش کرو یوسف کو و اخیہی اور اس کے بھائی کو و لا تیعسو مر روح اللہ اور مت مایوس ہو اللہ کی رحمت سے اب کہہ رہے ہیں جاؤ یوسف کو ڈھونٹو اچھا کتنی حیران کن بات لگتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ڈھونٹنے کے لئے اب بھائیوں کو بھیج رہے ہیں جب یہ بھائی یوسف علیہ السلام کو کھوئے میں پھینکائے تھے اس وقت نہیں کہا کہ جاؤ جا کر ڈھونٹ کراؤ لے کراؤ اس کو یہ پہلے کیوں نہیں کہا مفسرین نے لکھا ہے کہ اب ملاقات کا وقت آ چکا ہے تو اللہ تعالی نے یہ دل میں ڈالا کہ ان کو بھیجیں کہ یہ ڈھونٹ کر آئے اس کو اس کا مطلب یقین تھا نا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہے مرے کو تھوڑی کہا جاتا ہے کہ ڈھونٹ کر لاؤ اس کو تو اب جب دل میں اللہ تعالی نے یہ تدبیر ڈالی اور تدبیر بھی نا اللہ تعالی کی طرف سے ہی ہوتی ہے اس وقت نہ خیال آیا کہ ڈھونٹ کر لاؤ لیکن اب خیال آیا اور کہا یوسف علیہ السلام کو بھی ڈھونٹو اور بھائی کو بھی ڈھونٹ کر لاؤ اللہ اکبر اللہ تعالی جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے نا تو اس کے مطابق ازباب بھی جمع کر دیتا ہے کیسے اردگرد کی چیزیں اسے کے مطابق ہونے لگتی ہیں نا اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر کافر لوگ ہی کافر ہوتے ہیں مایوس ممن کبھی مایوس ہو ہی نہیں سکتا راہ کیا ہے رحمت راہت خوشی سرور تازگی آسائش اللہ کی طرف سے جو بھی خوشی ملنی ہونا کافر مایوس ہو سکتا ہے کہ کچھ نہیں ہونا میرے حالات نہیں بدلنے کچھ نہیں ملنا مجھے یہ کافر کہہ سکتا ہے مومن کیسے یہ کہہ سکتا ہے وہ تو کہہ ہی نہیں سکتا سوچیں وہ حالات میں جن میں میرے نبی پر یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اتنا ڈپریسف ٹائم ہے نا پیاری بیوی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صرف بیوی ہی نہیں ایک ساتھ ہی تھی ایک کمفورٹر ایک فائنینشل سپورٹر بھی تھی وہ دنیا سے چلی گئی پھر پیارے چچا جو سپورٹ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بھی چلے گئے پھر طائف والوں نے کس طرح کا سلوک کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور اس پر اللہ تعالی کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں مایوس نہیں ہوتے کتنی پیاری تسلی ہے نا یہ اتنے پیارے رب سے مایوس ہو جانا وہ جو رب العالمین ہے وہ جو کائنات کو چلا رہا ہے آپ سوچتے ہیں کہ وہ میرا یہ کام نہیں کر سکتا یہ تو کفر ہی ہے نا پھر اس کی قدرت کو ڈاؤٹ کر رہے ہیں کہ وہ یہ نہیں کر سکتا اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے سے اس کے گمان کے مطابق ماملہ کرتا ہوں بندہ اچھا گمان کرتا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ اچھا ماملہ کرتا ہوں اور اگر آپ کہیں نا نہیں نہیں میرا تو یہ کام ہونا ہی نہیں تو پھر ٹھیک ہے جاؤ حالات کچھ بھی ہونا اللہ تعالی کے ساتھ اچھا گمان ہی رکھنا ہے اللہ تعالی جانتا ہے اگر کوئی کام ڈیلے ہو رہا ہے تو وہ جانتا ہے کیوں ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے کیا حقبت ہے ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کو کسی اور مسئبت سے بچا رہا ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آزمائشیں آتی رہتی ہیں کبھی خود اس کی اپنی ذات پر مسئبت آتی ہے کبھی خود پر آگئی کبھی اولاد پر آگئی کبھی مال میں آگئی وہ ان ساری مسئبتوں پر جب سبر کرتا ہے اس طرح اس کے دل کی صفائی بھی ہوتی رہتی ہے یعنی دل کا کھوٹ نکلتا رہتا ہے برا یا دور ہوتی رہتی ہیں یہاں تک کہ جب وہ اللہ تعالی سے ملتا ہے تو اس حال میں ملتا ہے کہ اس کا نعمہ آمال میں کوئی گناہ رہتا ہی نہیں سبحان اللہ تو اس طرح سے میرے گناہ صاف ہو رہے ہیں اور وہاں میرے درجے بلند ہو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ کانٹا بھی جب چپتا ہے نا تو وہ بھی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے ایک اور حدیث ہے کہ جو سبر کرتے ہیں نا آزمائش میں اللہ تعالی ان سے راضی ہوتا ہے اور جو مصیبت میں آزمائش میں اللہ سے ناراض ہوتا ہے اللہ بھی پھر اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور فرمایا ہے کہ خوش قسمت ہے وہ جو فتنوں سے محفوظ رہا یعنی کسی کی خوش قسمت ہی ہے کہ اگر وہ آزمائش میں نہیں ڈالا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین بار فرمایا لیکن وہ جو آزمائش میں ڈالا گیا پھر وہ حق پر جمع رہا تو اس کے تو کیا ہی کہنے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاباش دی اس کو کہ جو آزمائش میں ڈالا گیا اور وہ ثابت قدم رہا دین پر جمع رہا اب کسی قسم کی بھی آزمائش اولاد میں آ جائے دین میں آ جائے بیماری آ جائے کسی طرح کی بھی آزمائش آ جائے اور یوسف علیہ السلام کی طرح بھی آزمائش آ سکتی ہے کہ ایک کے بعد ایک ہر طرف سے یہ آزمائش میں گھرے ہوں آگے انشاءاللہ نیکس ٹائم دیکھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک شہدو لا الہ الا انتا استغفرکو و توب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ